چائنہ اپنے مسلمان شہریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہا ہے یہ بات تو یقیناً آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی لیکن چائنہ میں اسلام پر پبندی لگا دی گئی ہے یہ بات شاید آپ کے لیے تھوڑی نہیں ہوگی اور شاید چائنہ کے اندر اسلام پر پبندی کا سن کر آپ کو اس بات پر یقین بھی نہیں آ رہا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے چائنہ جو کہ پاکستان کا دوست ہے ان فیکٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان دونوں آئرن برادر ہیں اور ہماری دوستی ہمالیاں سے اونچی ہیں اور سمندروں سے گہری ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کا اتنا قریبی دوست ہو اور چائنہ میں پبندی لگ جے اسلام پر لیکن یقین ماننے جو ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حقائق پیش کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اور ہی کہتے ہیں چائنہ میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا تو یہاں تک ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے جتنے باترین حالات چائنہ کے اندر ہیں ویسے مسلمانوں کے حالات نہ تو اسرائیل میں ہیں نہ ہی مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقین مانے ایک بار آپ چائنہ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی پاکستان میں جیسا چائنہ کو سمجھا جاتا ہے چائنہ اصل میں ویسا ہی ہے کیونکہ اس وقت جب یہ ویڈیو بان رہی ہے چائنہ کے اندر مسلمانوں کے حالات یہاں تک ہو چکی ہیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں وہ مسجد نہیں جا سکتے ایون کہ ان کے گھر کا اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلم نیم نہیں رکھ سکتے ان کو زبردستی شراب پلائی جاتی ہے اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو گھر والوں کو اس کا جنازہ تک پڑھنے کی اجازت نہیں چائنہ میں مسلمانوں کو زبردستی سور تک کا گوشت کھلایا جا رہا ہے ابھی آپ کو وہ وجہ بتاتے ہیں کہ چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ چائنہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے یا جو کچھ کر رہا ہے آپ اس پر بہتر طور پر اپنی رائے قائم کر سکیں گے اصل معاملت آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتے چلتے ہیں چائنہ اپنے مسلمان شہریوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے اس کو چھپانے کی مکمل کوشش کرتا ہے لیکن انٹرنیشنل اداروں نے جو ثبوت نکال لے ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتی ہیں ایم ایسری انٹرنیشنل اپنی ایک رپورٹ میں کہتا ہے کہ چائنہ نے اپنے دس لاکھ مسلمان شہریوں کو قربت خانے میں رکھا ہوا ہے ان قربت خانوں میں مسلمان شہریوں پر ہر طرح کا ٹورچر کیا جاتا ہے انہیں ذنی ٹورچر اور جسمانی ٹورچر دونوں قسم کے ٹورچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تمام قربت خانے چائنہ کے صوبہ ینگ جانگ میں ہیں اس وقت آپ کی سکرین پر ان قربت خانوں کی تصویریں بھی جا رہی ہیں جو کہ سیٹلائٹ سے لیک گئی ہیں اس وقت آپ کی سکرین پر بی بی سی کی رپورٹ جا رہی ہے بی بی سی اپنی ایک رپورٹ میں کہتا ہے جس پر بی بی سی سٹینڈ لیتا ہے بی بی سی کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ چائنہ کا صوبہ جنگ یانگ اس میں قربت خانے بنائے گئے ہیں اور ان قربت خانوں میں دس لاکھ سے زیادہ شہری ہیں بی بی سی اپنی اس رپورٹ میں مزید کہتا ہے کہ جنگ یانگ صوبے میں مسلمانوں پر مکمل طور پر پبندی لگا دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح اسلام پر عمل کر سکیں انہیں زبردستی شراب پلائی جاتی ہے ایون کے مسلمانوں کو جنازہ تک پڑھنے کی اجازت نہیں اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اسی طریقے سے دفنایا جاتا ہے جس طرح دوسرے چائنیز اپنے مردوں کو دفناتے ہیں لیکن یہاں آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہوگی کہ پورے چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی پورے چائنہ میں اسلام پر پبندی ہے بلکہ صرف ایک چائنہ کا علاقہ ہے مقصود جسے ینگ یانگ کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر چائنہ کے ایک صوبہ ہے اور یہ جتنے بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جا رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ چائنہ کے اسی صوبے یعنی ینگ یانگ کا حال آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے چائنہ کے ینگ یانگ صوبے کی ٹوٹل عبادی 26 ملین ہے جس میں سے 11 ملین لوگ مسلمان ہیں ینگ یانگ صوبے میں رہنے والے مسلمانوں کا ایک خاص نام ہے انہیں اوگر مسلم کہا جاتا ہے ینگ یانگ صوبے میں جو 11 ملین لوگ رہتے ہیں ان پر مکمل طور پر چائنیز گورمنٹ نے پبندی لگا رکھی ہے کہ یہ لوگ نہ تو مساجد میں جا سکتے ہیں نہ ہی مسلمان نام رکھ سکتے ہیں اگر ان کا کوئی گھر والا فوت ہو جاتا ہے تو یہ مسلم طریقے سے اس کا کفن دفن نہیں کر سکتے حتنا کہ اوگر مسلمانوں کو زبردستی شراب پلائی جاتی ہے سور کا گوشت کھلایا جاتا ہے انٹرنیشنل آداروں کی رپورٹس میں یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے جو انکشافات ہوئے ہیں کہ اوگر مسلمانوں کی لڑکیوں کی زبردستی شادیاں کروائی جاتی ہیں دوسرے مذہب کے لڑکوں سے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کیوں چائنیز گورمنٹ اوگر مسلمانوں کے ساتھ اتنا غیر انسانی اور ویشیانہ سلوک کر رہی ہے اس کو آپ کو سب سے پہلے سمجھاتے چلتے ہیں اصل میں چائنہ کا جنگ یانگ جو صوبہ ہے وہ ایک اٹونمس ریجن ہے اب یہاں رہنے والے اوگر مسلمان کہتے ہیں کیونکہ ہم ایک اٹونمس ریجن میں رہتے ہیں اس لیے ہم چائنہ کا حصہ نہیں یعنی یہاں رہنے والے اوگر مسلمان اپنے آپ کو چائنیز نہیں مانتے بلکہ اوگر مسلمان اس تمام علاقے کو ایسٹ ترکستان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تمام علاقہ چائنہ کا حصہ نہیں بلکہ یہ تمام علاقہ ایسٹ ترکستان ہے چائنہ کے جنگ یانگ صوبہ چائنہ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ وہی سوبہ ہے جہاں سے سی پیک گزر کے جانا ہے ون بیلٹ ون روڈ یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ چائنہ کے ینگ یانگ سوبے سے ہو کر ہی گزرتے ہیں اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ینگ یانگ سوبے کے نیچے بہت زیادہ تیل اور خاص کر گیس کے زخائر مجود ہیں اس لئے چائنہ کسی بھی حال میں یہ نہیں چاہتا کہ ینگ یانگ سوبہ کسی بھی صورت چائنہ کے حال سے نکلے اوبر مسلمانوں اور چائنہ کے ینگ یانگ سوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمام معاملہ تو حالیہ مظریں عام پر آئے ہیں لیکن اوبر مسلمانوں کا معاملہ 1949 سے چلتا آ رہا ہے اب چائنیز گورنمنٹ نے ینگ یانگ سوبے میں جو بغاوت جا رہی ہے اس کو کسی اور ہی نظر سے دیکھا ہے چائنیز گورنمنٹ کی نظر میں کیونکہ اوبر مسلمان مسلم ہیں اس لئے وہ بغاوت کر رہی ہیں اوبر مسلمان کیونکہ اسلام کو بہت زیادہ فالو کرتی ہیں اس لئے چائنیز گورنمنٹ کی نظر میں کیونکہ یہ مسلمان ہیں اس لئے یہ تمام معاملہ ہو رہا ہے اس لئے چائنیز گورنمنٹ نے ینگ یانگ سوبے میں جو بغاوت چا رہی ہے اس کو ختم کرنے کا حل یہ نکالا ہے کہ اوبر مسلم سے ان کی پہچان ہی چھین لی جائے یعنی اوبر مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے اس لئے چائنہ اپنے ینگ یانگ سوبے کو ایس ٹرکستان بننے سے بچانے کے لیے اوبر مسلمانوں کی پہچان مٹانے پر تلا ہوا ہے اب آپ کو چائنہ کے ینگ یانگ سوبے میں اوبر مسلم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تو سمجھ لگ چکی ہے لیکن ابھی بھی کسی کو مکمل حقائق کے بارے میں مکمل طور پر نہیں پاتا کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں چائنہ میں میڈیا ازاد نہیں ہے چائنہ کا میڈیا ایسی کوئی بات نہ تو لکھ سکتا ہے نہ ہی کر سکتا ہے جو کہ حکومت ملک یا چائنہ کی جو حکمران پارٹی ہے اس کے مفادات یا اس کی پولسی کے خلاف ہو اب ینگ یانگ سوبے اور اوبر مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ یہ سٹوریز نکل کر آ رہی ہیں یا جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے یہ تمام باتیں ویسٹ کی جانب سے ویسٹرن جو نیوز اجنسیز ہیں ان کی جانب سے نکل کر آتی ہیں اب بہت سارے لوگ ان تمام خبروں پر شک ظاہر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بی بی سی کی جانب سے آ رہی ہیں خبریں یا یہ ویسٹرن میڈیا کی جانب سے یہ تمام باتیں بولی جا رہی ہیں اس لیے یہ تمام باتیں ہو بہو یا بلکل سچ نہیں ہو سکتی زیادہ تل لوگ ان تمام خبروں اور باتوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جھوٹ ہیں اور امریکہ کی سازش ہیں اب جتنے بھی اداریں ہیں چاہے ایم ایسٹی انٹرنیشنل ہو بی بی سی ہو وہ تو اپنی ان تمام سٹوریز پر قائم ہیں وہ ان تمام سٹوریز پر سٹینڈ لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اوگر مسلمانوں کے بارے میں اور جنگ یانگ سوبے کے بارے میں جو سٹوریز آپ کو بتائی ہیں وہ تمام سچ ہیں اور ہم ان پر سٹینڈ کرتے ہیں لیکن ہم ابھی بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا چائنہ کی جنگ یانگ سوبے میں اوگر مسلمز کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں یا یہ امریکہ اور ویسٹ کا پروپاگنڈا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لیکن ہمیں ایک چیز کو یاد رکھنا چاہیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے اگر وہ غلط ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اس کو غلط کہتے ہیں تو اگر چائنیز گورمنٹ جنگ یانگ سوبے میں اوپر مسلمانوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور خبری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکون کو بھی کلک کیجئے گا